اب کوششن نمبر ٹونٹی فائیب دیکھیں وزیر خان موسک از ان وزیر خان موسک کہاں پر ہے یہ لاہور میں واقع ہے اب یہ دیکھیں یہ سن پبلک سروس کمیشن کا ایچ اسٹی ایس اسٹی کا پیپر ہے جس میں یہ لیکچر میں سے کوششن آئے ہیں یعنی ہم نے جو موسک اور جو مونیمنٹس والا لیکچر ہم جو کر رہے ہیں اس کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ پانسٹ پی بز میں کمیشن کے ایکزیمز میں کس طرح سے سوال آتے ہیں اور ابھی اسی پیپر کو بیس بنا کر ہم آگے جو اپنا لیکچر ہے وہ اس کو چلائیں گے تو یہ کوششن نمبر ٹونٹی فائیب دیکھا آپ نے وزیر خان موسک کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے اسی طرح سے بادشاہی موسک لاہور اسی طرح سے شاہ جہانی موسک یا بادشاہی موسک تھٹا کے بارے میں سوالات پوچھے جاتے ہیں محبت خان موسک پشاور والی جو ہے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور ان کے جو بنانے والے ہیں کس کے دور میں بنی مغلوں کے دور میں بنی یا جو ہے وہ ک اسی کے بارے میں ہم اپنا لیکچر اسٹارٹ کریں گے تو فرسٹ سلائیڈ ہے لینڈمارکس اینڈ مونیمنٹس میں لاہور فورٹ ابھی اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل اسٹڈی کریں گے کہ لاہور فورٹ کے اور کیا کیا نام ہے اس کو بنایا کس نے اور اس کی حیثیت کا ہے تاریخی حیثیت یا پاکستان کی جو ہمارا کلچر ہے یا جو ریلیجن ہے اس حساب سے اس کی کیا حیثیت ہے تو لاہور فورٹ کو شاہی قلابی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جناب کیونکہ یہ شاہی جو مغل دربار کا بہت امپورٹنٹ اس میں جو ہے وہ افیرز چلتے تھے لاہور کی چونکہ بہت زیادہ ویسے ہی اہمیت ہے ہسٹوریکلی رہی ہے جو باہر سے انویڈرز آتے تھے وہ اس کو اوپر حملہ کر کے اس کو فتح کرنے کی کوشش کرتے ہوتے تھے جس طرح دلی کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتے تھے اسی طرح سے لاہور کو بھی فتح کرنے کی کوشش کرتے تھے تو یہ کلاج ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو گریٹ اکبر دی گریٹ یا گریٹ مغل جس کو کہا جاتا ہے انہوں نے بنایا تھا یہ اکبر نے اس کی بنیاد رکھی تھی تو اس کو ہم ڈیٹیل میں کرتے ہیں اس کی لوکیشن اگر دیکھیں تو لاہور میں ہے بلکل اندرون شہر کہتے ہیں اس کو دوسرا بلٹ اگر دیکھیں تو کہتے ہیں کہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ نائنٹین ایٹی ون یعنی یونیسکو یونیٹی نیشن کا ادارہ ہے پوری دنیا میں یہ جو اس طرح کے اسٹرکچرز ہوتے ہیں جن کی ہسٹورک یعنی تاریخی اہمیت ہوتی ہے اور وہ ہمارے ورسے کا حصہ ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ ایک اپنی لسٹ جاری کرتا ہے یونیسکو ہر سال اس میں جو ہے یہ ان جو مونیمنٹس ہیں یا جو اسٹرکچرز ہیں ان کو وہ شامل کرتا ہے اور نائنٹین ایٹی ون میں یونیسکو نے اپنی ورلڈ ہیریٹیج لسٹ میں لاہور فورڈ کو شامل کیا تو یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ بھئی یونیسکو نے کب ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں اس کو شامل کیا لاہور شاہی کلے کو اب یہ کب بنا تھا بیلڈ ان پندرہ سو چھہ سٹ پندرہ سو چھہ سٹ میں یہ بنا تھا یہ کس کا دور ہے یہ اکبر کا دور ہے الب também پندرہ سو چھپن سے اکبر جو ہے وہ اس اپنی سیٹ سنبھال لیتے ہیں تخت سنبھال لیتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے یہ بنایا پندرہ سو چھہ سٹ میں اکبر نے بنایا اب لاہور فورڈ کے اندر اکیس ایسی سائٹس ہیں یعنی اکیس اندر اس کے چھوٹے چھوٹے سٹرکچرز کہہ لئے ہیں یا جو زبردست سائٹس ہیں وہ ہیں اب وہ کیا ہیں سائٹس ہیں مثال کے طور پر جیسے شیش محل ہو گیا کیونکہ یہ ایک بہت ہی زبردست اس میں شیشے کا کام ہوا ہوا ہے اور جو ہے شیشے سے تصویریں مگرہ بنائی ہوئی ہیں اس دور کی تو وہ جس کو ڈرائنگز کہہ سکتے ہیں آپ یا پینٹنگز آج کل جیسے لگی ہوتی ہیں دیواروں پر اس طرح سے وہ دیواروں پر پینٹنگ بنی ہوئی ہیں اور بہت ہی خوبصورت شیشے کا کام ہوا ہوا ہے اس کو شیش محل کہا جاتا ہے اب یہ جو چیزیں ہیں نا یہ لازمی نہیں ہے کہ اکبر نے جب یہ بنوایا لاہور کا شاہی کلہ تو یہ ساری چیزیں تب ہی بنا دیتا نہیں یہ آہستہ آہستہ اکبر اور اس کے بعد جو بادشاہ آئے تھے انہوں نے یہ تعمیر کروائی ہیں جس طرح سے ان کو شوقت ہے جس طرح سے شاہ جہاں جو آرکیٹیکچر سے ان کا بہت زیادہ لگا ہوتا تو انہوں نے بہت سارے جو ہے وہ کام کیے آرکیٹیکچر سے ریلیٹڈ مسجدیں بنوائی ہیں اور اس کے علاوہ پارکس بنوائے اور ایسی دوسری چیزیں بنوائی دوسرے دمبر پہ ہے موٹی مسجد یہ ایک مسجد ہے اندر بہت خوبصورت ہے دیوانے خاص دیوانے خاص کا مطلب یہ ہے جس طرح سے ہماری اسمبلی ہوتی ہے اس طرح سے جو ہے وہ ایک جگہ بنی ہوئی ہے اور وہاں جو اس وقت مغل دربار کے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے خاص کا مطلب یہ ہے کہ جو موززین ہوتے تھے جس طرح سے ہمارے یہاں پر ہوتے ہیں سینیٹر یا ایمینیز وہ ملکے بیٹھتے ہیں اور ملک کے جو افیرز ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں سلطنت کو چلانے کے لیے جو ہے وہ مشورے ہوتے ہیں بادشاہ کے ساتھ وہ اس کو بولتے ہیں دیوانے خاص تو وہ بھی یہاں پر ہے اسی طرح سے دیوانے عام دیوانے عام کا مطلب یہ ہے کہ دیوان یعنی اسی طرح کا سٹرکچر ہے اسی طرح کی اسمبلی کی طرح ہے اور اس میں جو ہے وہ عام لوگوں کے ساتھ بادشاہ کی ملاقات کرواتے تھے یا بادشاہ کے جو وزیر تھے یا مشیر تھے وہ عام لوگوں کے ساتھ وہاں پر ملتے تھے دیکھیں اسی طرح سے عالمگیری دروازہ عالمگیری دروازہ تو یہ جو مشہور لاہور فورٹ کا یہ جو بڑا گیٹ ہے انٹری کا اس کو بولتے ہیں عالمگیری دروازہ اور یہ اورنگزیب عالمگیری جو چھٹے مغل بادشاہ تھے انہوں نے بنوایا تھا تو جس طرح سے میں نے بات کی کہ سارے اکبر نے نہیں بنوایی چیزیں اس کے اوپر آہستہ آہستہ وقتاً پا وقتاً اس کے اوپر کام ہوتا گیا پھر ہے اکبری دروازہ اکبری دروازہ جو ہے وہ دوسری سائٹ پہ ایک دروازہ ہے وہ اکبر کے نام سے مشہور ہے تو یہ چند چیزیں تھیں لاہور فورٹ کے بارے میں اس میں سے ہی زیادہ تر سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ لاہور فورٹ کس نے بنوایا یہ کب بنا یہ ورلڈ ہیریٹیج میں کب آیا اور اس کے اندر کون کون سی مشہور سائٹس ہیں بھی یہ جو چیزیں شیش مہل موتی مسجد دیوانے خاص یہ بھی جو ہے وہ آگے سلائیڈ میں یا اگلے لیکچر میں اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ یہ کس کس نے بنوایی اس کے علاوہ ہمارا موٹروے پولیس جونئر پیٹولنگ آفیسر کے لیے الگ سے ایک ایک ریش کورس چل رہا ہے آپ اس کا بھی حصہ بن سکتے ہیں وارس اپ کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا اس پر آپ پونٹیک کر کے اپنے اس کورس میں شامل ہو سکتے ہیں یا اس کی ویڈیوز حاصل کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ جو میں نے فورٹ شامل کیا ہے وہ ہے اٹک فورٹ یعنی اٹک کا قلعہ اس کی لوکیشن کیا ہے یہ اٹک پنجاب میں واقع ہیں اور یہ اس لیے میں نے دوسرے نمبر پہ شامل کیا ہے کہ یہ اس کی جو سینری ہے وہ بہت خوبطورت ہے یعنی یہ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ بنا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ دریائے سندھ فلو ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں ملکل اس کے پاس بنا ہوا ہے تو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سا شہر دریائے سندھ کے اوپر واقع ہے یا کون سا قلعہ جو ہے وہ دریائے سندھ کے اوپر واقع ہے ایسے مختلف ایم سی کیوز یا مختلف کمیشن کے پیپروں میں جو ہے وہ آپ سے پوچھے جاتے ہیں سوال بھئی فلان شہر جو ہے وہ کون سے دریائے کے اوپر واقع ہے تو اس طرح سے اب یہ کب بنا تھا اٹک فورٹ پندرہ سو تیراسی میں ٹھیک ہے فیفٹین ایٹی تری میں اب یہ دور دیکھ لیں آپ کس کا ہے یعنی پندرہ سو چھپن سے پچپن چھپن سے لے کے سولہ سو پانچ تک جو ہے وہ اکبر کا دور رہا یعنی اکبر نے رول کیا اور یہ اس کا دور ہے تو یہ پندرہ سو تیراسی اکبر کا دور ہے تو ضرور یہ اکبر کے جب اکتر تخت پہ تھا تو تب یہ بنا تھا اکبر دی گریٹ نے یہ بنوایا تھا ایسے بھی کہہ سکتے ہیں نیکسٹ ہے رہتاز فورٹ رہتاز فورٹ جو ہے وہ بے حد جو ہے امپورٹنٹ ہے انتہائی اس کی تاریخی اہمیت ہے اور اس کا جو سٹرکچر ہے وہ بھی جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت کہہ لیں اور جو ہے اس میں جھلک نظر آتی ہے جو افغان کلچر ہے افغان تاریخ جو ہے اس کی اس میں جھلک نظر آتی ہے کیوں کیونکہ اس ایک یہ مغلوں نے نہیں بنوایا تھا بنا اسی دور میں تھا لیکن مغلوں نے نہیں بنوایا تھا یہ کسی اور بندے نے بنوایا تھا وہ پڑھتے ہیں لوکیشن اس کی کہاں ہے تلہ جوڑیاں رینج ڈینہ سیٹی جسٹک جہلم جب تک کہ مزید ڈیٹیل آ جائے جوڑیاں رینج تلہ جوڑیاں رینج ڈینہ سیٹی لیکن یہ اتنی مائنر ڈیٹیل اس میں نہیں پوچھی جاتی جسٹک جہلم صرف یہ پوچھا جاتا ہے کہ کہاں پر ہے جہلم میں ہے ٹھیک ہے بلڈ 1540 پندرہ سو چالیس میں بلڈ بائی شیرشاہ سوری اور یہ شیرشاہ سوری نے بنایا تھا اب دیکھیں پندرہ سو چالیس میں شیرشاہ سوری نے آ کے جو مغل سلطنت تھی یا مغل کا تخت تھا اس پر قبضہ کر لیا تھا ہمائیوں کو تخت سے ہٹا دیا تھا اور ہمائیوں جہاں وہ تقریباً پندرہ سال اس تخت سے دور رہا پندرہ سو چالیس سے لے کے پندرہ سو پچپن تک ہمائیوں اس تخت سے دور رہا ادھر ادھر بھٹکتا رہا اور پھر جہاں وہ جیسے ہی اس کی ڈیتھ ہوئی تو پھر جہاں وہ آ کے ہمائیوں نے دوبارہ حملہ کیا عادل شاہ کو شکست دی اور پھر جو ہے اس کے بعد دوبارہ اس تخت پر آیا اور پھر دوبارہ ان کی بیٹل بھی ہوئی جب ہمائیوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو اکبر بہت چھوٹا تھا اس وقت تقریبے دبارہ سالیس کی عمر تھی بیرام خان اس کا خلیفہ تھا یا اس کا کمانڈر تھا اور دوسری طرف عادل شاہ کا کمانڈر تھا ہیمو ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ آہ سیکنڈ بیٹل آف پانی پت لڑی گئی تو پھر جو ہے دوبارہ ہوا ہے انہوں نے اکبر نے اس پر جو ہے اپنا کنٹرول کابو کر لیا تو یعنی پندرہ سو چالیس سے پندرہ سو پچپن تک جو مغل سلطنت تھی وہ کیا تھی ڈیزول تھی یعنی وہ اس میں گیپ تھا پندرہ سو چھبیس سے لے کے آہ پندرہ سو چالیس سے لے کے پندرہ سو پچپن تک یہ اس میں گیپ ہے ٹیک ہے اس دوران جو سور ڈائنیسٹری تھی وہ آہ بریعظم پاکو ہند پر رول کر رہی تھی تو شیرشاہ سوری آہ اس کے مشہور ہے جس نے جی ٹی روڈ بھی بنایا آہ بہت ہی مشہور ہے اور جو ہے انہوں نے رہتا سپورٹ کی تعمیر کروائی تھی اب یہ باقی جو چیزیں ہیں یہ میں آپ کو آور بھی اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ کو انٹرسٹ اس میں پیدا ہو جائے اور یاد رہے کہ بھئی ہاں یہ رہتا سپورٹ بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ شیرشاہ سوری نے منایا تھا اب شیرشاہ سوری کے بارے میں بات کرنے نکلیں گے تو یہ پورا لیکچر اسی میں یہ ہے نا وہ خرچ ہو سکتا ہے بس اس کا نام آپ کو بتا دوں فرید خان اس کا نام تھا شیرشاہ سوری کا یہ پوچھا جاتا ہے بلکل اور کہا یہ جاتا ہے کہ شیرشاہ سوری کا جو دور تھا وہ بہت گولڈن پیریڈ گزرا ہے انہوں نے بہت سارے کام گئے ہیں سڑکیں وغیرہ بنوائی روڈ بنائیا کنال سسٹم بھی کافی تک حد تک انہوں نے بریازم پاکوہن میں بچھایا تھا ورلڈ ہیریٹیج سائیڈ نائنٹی نائنٹی سیون انیس سو ستانوے کی ورلڈ ہیریٹیج سائیڈز کی جو لسٹ ہے اس میں یہ روحتاز فورٹ شامل ہے آلتیت فورٹ یہ کہاں پر ہے آلتیت ٹاؤن ہنزا ویلی گلگت پلتستان میں یہ واقع ہے اب یہ کب بنا یہ الیونت سنچری میں بنا اور یہ یونیسکو کی ایشیا پیسیفک ہیریٹیج ایوارڈ فور کلچرل ہیریٹیج کنورجن کنزرویشن دوہزار گیارہ کی یونیسکو ایشیا پیسیفک کی لسٹ میں شامل ہے یہ پھر ہے دناب دیراور فورٹ دیراور فورٹ اس کو بھی کہتے ہیں لیکن اب آپ انگریزی میں اس کو پڑھ رہے ہیں ہم جب پڑھ رہے ہیں لوکل لینگویج میں نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کو دیراور فورٹ ہی پڑھتے ہیں خیر لوکیشن اس کی ہے احمد پور ایسٹ بھاول پور احمد پور شرکیہ بولتے ہیں احمد پور مشرکیہ بھی کہتے ہیں یہ بھاول پور کے پاس جو ہے وہ ایک فورٹ ہے جو کہ احمد پور ایسٹ بھاول پور اب دیکھیں اس میں احمد پور کا کبھی بھی آپشن نہیں آتا کبھی احمد پور ایسٹ یا ویسٹ یا بھا لیکن اس میں یہ پوچھا جاتا ہے بھاول پور جس طرح سے ہم نے روحتاس فورٹ کا دیکھا کہ یہ جہلم میں ہے اسی طرح سے ڈیڑاور فورٹ بھاول پور میں اس کو کہیں گے بلٹ نائنٹ سنچری بائے رائے ججہ اوف بھٹی کلین یہ جو فورٹ ہے یہ بہت پرانا ہے یہ نومی سنچری میں بنا تھا رائے ججہ اوف بھٹی کلین انہوں نے یہ بنایا تھا بھٹی خاندان تھا اس کی یہاں پر حکومتی انہوں نے یہ تعمیر کروایا تھا لیکن سترہ سو بتیس میں جو نواب صادق محمد خان جو بحفل پور سٹیٹ کے تھے انہوں نے اس کی جو ہے رینویشن کروای تھی اس کو دوبارہ تعمیر کروایا تھا رینویشن کا مطلب یہ ہے کہ قلعے کی دیواریں خراب ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اور ٹوٹ جاتی ہیں گر جاتی ہیں تو اس کو دوبارہ کھڑے کرنے کا کام جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں رینویشن اور یہ سترہ سو بتیس میں نواب صادق محمد خان نے اس کی تعمیر کروای تھی اور یہ بہت چھوٹا سا جو ہے وہ قلعہ ہے اتنا زیادہ بڑھا نہیں ہے پھر ہے رننگ کوٹ فورڈ رننگ کوٹ فورڈ بہت انٹرسٹنگ ہے اور اس کو ہم تھوڑا یہاں پر ڈیٹیل میں کریں گے اس کو گریٹ وال آف سندھ بھی کہا جاتا ہے اب یہ دیکھیں گریٹ وال آف چائنا ہے نا اس سے یہ انسپائرڈ ہے یہ دیکھیں کس طرح سے اس کی دیواریں بنی ہوئی ہیں پہاڑوں کے اوپر جو قلعے ہیں اس میں اس طرح سے نہیں یہ دیکھیں یہ سیڈیاں بنی ہوئی ہیں یہ در سے اوپر چڑھتا جاتا ہے بندہ اسے سے ٹورسٹ جو ہے وہ یہاں پر گھومتے ہیں اس کو لارجسٹ فورٹ آف پاکستان بھی کہا جاتا پاکستان کا سب سے بڑا قلعہ بھی ہے یہ یہ کہاں پر ہے یہ جامشورو سندھ میں واقع ہے سندھ ایک علاقہ ہے جامشورو کا سندھ کا جہاں کی مشہور پرسنلٹی کون ہے اگر آپ کو پتایا تو آپ کو کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور جو سٹوڈن آن لائن ہے یہ بھی بتا سکتے ہیں سندھ کی مشہور شخصیت ہے سر جی ایم سید جنہوں نے جو ہے وہ جی اے سندھ کا نعرہ بھی لگایا اور وہ قائد ایزم کے بھی جو کلوز ترین ساتھی تھے اور سندھ سے جو اہم سرگرم کارکن تھے تحریکی آزادی میں وہ سر جی ایم سید تھے تو وہ اس علاقے کے تھے جن سندھ اور ان کا مزار بھی جو ہے کبر بھی ابھی سندھ میں ہی واقع ہے یہ کب بنا تھا اٹھارہ سو بارہ میں رینکور فورڈ کی تعمیر ہوئی تھی اس کی لیند یا سرکمفیرنس کا مطلب یہ ہے کہ سرکمفیرنس سے بہتر الفاز اس کا تھا پیری میٹر پیری میٹر کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کلے کی دیواریں چاروں سائٹوں پہ کے لیے جو دیوار ہے وہ گول گھوم کے آتی ہے یا کسی طرح سے بھی گھومتی ہے تو وہ ٹوٹل اکتیس کلومیٹر تک محدود ہے یا اس پر محیط ہے اگر آپ اس دیوار کو پورا چکر کاٹ کہیں گے تو اکتیس کلومیٹر آپ کو چلنا پڑے گا تو اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ فورٹ کتنا بڑا ہے فورٹ is inside کھیر تھر نیشنل پارک اب دیکھیں کھیر تھر ایک ماؤنٹین رینج ہے یہ پہاڑ یہ کس رینج کا حصہ ہے جس طرح سے ہمالیا کرکرم سلیمان رینج اور ہندوکش رینج اسی طرح سے کھیر تھر رینج جو کہ سندھ اور بلوچستان کے بارڈر پر زیادہ تر یہ لگتی ہے اندر بھی ہے لیکن یہ دونوں سوبوں میں مکس ہوتی ہے تو کھیر تھر نیشنل پارک بھی وہ بھی اسی علاقے میں ہے تو یہ اس کے اندر آتا ہے اب سوال اس میں سے میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ اس میں سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ بھئی کھیر تھر ماؤنٹین رینج میں کون سا بڑا قلعہ ہے تو آپ بولیں گے ریننگ کوٹ یا یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کھیر تھر رینج میں کون سا بڑا قلعہ ہے تو آپ بتائیں گے ریننگ کوٹ فورٹ ہے جس طرح سے پوچھا جاتا ہے کبھی کھیر تھر رینج کی ابھی پوچھا گیا تھا پچھلے ایک تیسٹ میں کھیر تھر رینج کی سب سے جو اونچی چوٹی ہے یا جو پوائنٹ ہے اس کو کیا بولتے ہیں یا سندھ کا جو سب سے اونچا پوائنٹ ہے اس کو کیا بولتے ہیں کیونکہ کھیر تھر رینج کا تو سب سے جو ہائیسٹ پوائنٹ ہے وہ زردک اس کو زردک کہا جاتا ہے لیکن وہ سندھ میں نہیں وہ بولوچستان کی سائیڈ پہ آتا ہے لیکن سندھ میں جو کرتر رینج کا سب سے اونچا پوائنٹ ہے یا سندھ کا جو ہائیسٹ پوائنٹ کہہ لیں تو وہ ہے گورک ہل اسٹیشن اس کے جو کہ دادو جو ہی شہر کے میں آتا ہے تو یہ اس طرح سے سوالات اس میں سے آتے ہیں کنفیوز ہونے کی بات نہیں ہے اگر کچھ سمجھ میں نہیں آرہا آپ کمنٹ کر دیں یا ہمارے وارس اپ یہ نمبر دیا گیا ہے اس پر کانٹک کر کے کنفیوز اپنی دور کر سکتے ہیں کیونکہ ان چیزوں کا سوبے کی باؤنڈری سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو جیویرگرافیکل فیچر ہے زمین کا نیچرل ہے اللہ تعالی کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں تو اس میں یہ نہیں ہے کہ بھئی سندھ کا اگر بارڈر ختم ہوا وہاں پر تو یہ چیزیں بھی وہاں پر ختم ہو جائیں گے نہیں یہ تو چلتی جاتی ہیں بارڈرز تو ہے ایمیجنری ایک الائنس ہے جو بعد میں ڈراؤ کی گئی ہیں رنی کوٹ فورٹ جو قلعہ ہے رنی کوٹ کا اس کے اندر بھی تین چھوٹے قلعے ہیں کیونکہ ان کے نام کے میری فورٹ شیرگر مہنکوٹ یہ تین قلعے ہیں جو کہ رنی کوٹ فورٹ کے اندر پائے جاتے ہیں یہ جو ہے نا کیرتر رینج اور میں نے باقی رینج کو سمجھانے کی کوشش کیا یہاں پر تو کیرتر رینج سے شروع کریں تو زیادہ بہتر ہوگا اب یہ دیکھیں یہ ہے پاکستان کا میپ ہے یہ سندھ ہے اور یہ بلوچستان ہے تو یہ دیکھیں یہ دونوں کے بورڈر پر کیرتر رینج ہے کہ کیرتر کے جو پہاڑ ہیں وہ یہ پہاڑ یعنی یہ جام شروع ہو کے جاتے ہیں دادو اور یہ لڑکانہ خیر پور سکر تک ہے تو یہ پہاڑ یہ کیرتر رینج کے پہاڑ ہیں تو اس طرف سے بھی سوال آ سکتا ہے بلکہ آتا ہے یہ ایس پی ایس 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 آیا تھا کہ کیرتر نیشنل پارک کون سے صوبے میں پایا جاتا ہے تو بھئی یہ سندھ اور بلوچستان دونوں میں پایا جاتا ہے یعنی بورڈر کے دونوں سائیڈ پر ہے یہ کیرتر نیشنل پارک تو یہ کیرتر رینج یہاں پر ہے اس کی ہائیس پیک میں نے آپ بتا دی زردک اس کے بعد یہ بلوچستان ہے یہ بلوچستان کا آخری حصہ ہے یہاں پر ہے سلیمان رینج جس کی ہائیس پیک ہے تخت سلیمان اب اسی طرح سے اس تصویر میں اگر آپ آ جائیں تو یہ دیکھیں یہ سلیمان رینج کو انہوں نے شو کروایا ہے یہ بلو آہ یا جو فروزی کلر ہوتا ہے اس میں یہ دیکھیں سلیمان رینج یہ لکھا ہوئے نیچے نیچے یہ والا سرکل ہے یہ شو کراتا ہے کہ یہاں یہاں جو پہاڑیاں ہیں وہ سلیمان رینج میں آتی ہیں اب اوپر چلتے ہیں تو یہ جو پہلا سرکل ہے یہ کس کو شو کراتا ہے یہ ہمالیا رینج کو شو کراتا ہے جمہو اور کشمیر اور اس طرح سے یہ انڈیا میں اور یہاں سے نیبال جہاں پر مانونٹ ایوریسٹ پائے جاتا ہے تو وہ اسی کا حصہ ہے ہمالیا رینج کا پھر جہاں پر کٹو آیا جاتا ہے وہ یہاں اوپر آجاتا ہے پاکستان اور چائنا کا بورڈر اور یہاں پر گل گل باتستان یہ ہے ہمارے رینج تو یہ ہائیسٹ پوائنٹ آپ کو پتا ہے ہمالیا کا ہائیسٹ پوائنٹ کیا ہے ہمالیا ایوریسٹ ہے اور ایک اور کلر ماؤنٹ جس کو کہا جاتا ہے ننگا پربت وہ یہاں پر پایا جاتا ہے ہمالیا رینج میں اچھا ایک اور یہ یلو کلر کا بھی سرکل ہے جو کہ پاکستان اور افغانستان یعنی کے پی کے اور افغانستان والی سائیڈ پہ یہاں لائی کرتی ہیں یہ کونسی رینج ہے یہ ہندوکش رینج ہے اور اس کی جو سب سے اونچی چوٹی ہے پاکستان میں وہ ہے ترچمیر بلکہ اس کی ہائیسٹ پیک یہ ہی ہے ترچمیر جو تقریباً سات ازار نو سو جو ہے وہ میٹر اس کی بلندی ہے خیر یہ تھے مختلف رینجز ہم نے اس کو پڑھ اور جو رینج اور نیشنل پارک وہ بھی اس میں سمجھنے کی ضرورت تھی باقی ہم مہمونین رینجز کا الگ سے اس کا لیکچر کر چکے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ہے سکردو فورڈ سکردو فورڈ کو کرپوشو یا کنگ آف فورس یعنی قلوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے اس کی لوکیشن کیا ہے سکردو گلگت بلتستان میں یہ واقع ہے اب یہ سولویں سنچری کا فورڈ ہے اور یہ کس نے بنایا تھا کنگ علی شیر قان انچان میں یہ بنایا تھا پھر ہے بہت ہی ایک سٹرکچر ہے فورڈ منرو فورڈ منرو قلعہ تو نہیں ہے لیکن یہ کیا ہے یہ ایک ہل سٹیشن ہے اور یہ بہت ہی تاریخی امیت کا بھی حامل ہے ہل سٹیشن ہے یعنی پہاڑی کے اوپر ایک سٹیشن بنا ہوا ہے جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پر ٹوریسٹ جاتے ہیں ماحول بہت اچھا ہے اور وہاں کی جو سینری ہے وہ بہت اچھی ہے ایکسیس تک اس کو پہنچنے تک یہاں پر سٹیل کا بریج ڈیزائن کیا گیا اور بنایا گیا جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ سفر کم ہوا اور یہ بہت زیادہ ہائلائٹس میں تھا آپ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کے پہنچنے تک بریج بنایا گیا ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا فارمرلی نون ایز تمن لگاری ٹھیک ہے لوکل لینگویج میں یا اس کو پہلے تمن لگاری کہا جاتا تھا اس پوائنٹ کو یہ اس کے بارے میں بلکل سوال پوچھا جا سکتا ہے لوکیشن کہاں ہے دیرہ غازی خان پنجاب میں ٹھیک سادرن پنجاب کہہ لیں اس کو پنجاب کا یعنی جو بلکل ساؤڈ والی سائٹ ہے جہاں سے سندھ شروع ہوتا ہے وہاں علاقہ ہے دیرہ غازی خان تو اس میں یہ واقع ہے اب یہ گرم علاقہ ہے لیکن یہ مقام بنا ہوا ہے یہ کیا ہے تھنڈا ہے جس طرح سندھ میں دیکھیں دادو بہت جام شروع تو اس لئے ٹوریس جو ہے وہ پر جاتے ہیں اب یہ بنایا کس نے تھا انگریز نے یہ بنایا تھا انیسویں سنچری میں کیوں سمر ہل سٹیشن کے جو گرمیوں میں اپنا وہ یہاں سیروت افریقے لی جاتے تھے یا کچھ اپنے کام جو یہاں بیٹھ کے چلاتے تھے کیونکہ انگریز کو اس علاقے میں گرمی محسوس ہوتی ہوگی اور سمر میں گرمیوں میں اپنا سٹیشن موو کر جاتے تھے نارملی جس طرح سے ہوتا تھا کہ بریازم ایشیا میں یا انڈیا میں گرمیوں میں سٹیشن کوئی اور رکھتے تھے اور سردیوں میں کوئی اور رکھتے تھے اب یہ کس کے نام پہ بنایے کمیشنر ملتان تھے کرنل منرو ان کے نام پہ یہ سٹیشن کا اس کا نام پڑا اب یہ سلیمان رینج میں پچھلی سلائیڈ میں میں نے آپ بتایا تھا کہ سلیمان رینج کہاں پر ہے یہ سلیمان رینج ہے یہ سندھ اور اس کے بعد یہ پنجاب یہ پنجاب کی یہ باؤنڈری یہ باؤنڈری جار یہ سلیمان رینج کا حصہ ہے یہ پنجاب ہے اور یہ سلیمان رینج پنجاب کو ٹچ کر رہی ہے یہ 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 فورٹ منرو ہے اب یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ پہاڑی سلسلہ ہے پہاڑی کی بات ہے تو اس لئے ماؤنڈین رینج کا بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کون سی ماؤنڈین رینج میں لائے کرتا ہے اس طرح سے رننگ کوٹ فورٹ بھی پوچھ سکتے یہ کون سی ماؤنڈین رینج میں لائے کرتا ہے اس کی جو ہائٹ ہے وہ اٹھارہ سو میٹر یعنی اٹھارہ سو میٹر چھے ہزار چار سو ستر فوٹ سی لیویل ایک سمندر کی جو سطح ہے اس سے یہ چھے ہزار چار سو ستر فوٹ ہونچائی پر ہونے کی وجہ سے اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بہت کم ہوتا ہے یعنی وہاں پر گرمی اتنی نہیں ہوتی ہوتیر سے اٹھارہ سو پچھتر کے درمیان یہ تعمیر ہو رہا تھا اب اس کا سٹائل جو ہے وہ اٹلین سٹائل ہے یعنی اٹلی کی جو بلڈنگز ہیں وہ اس طرح بنی ہوئی ہیں اس طرح سے بنے ہوئے ہیں تو وہاں سے انسپائر ہو کے یہاں کے جو نواب سے بہاول پر انہوں نے یہ تعمیر کروایا تھا تو آج بھی نواب بہاول پر کے قبضے میں یہ ہے یا ان سے اس کا تعلق ہے یا ان کی یہ جاگیر ہے آرکیٹیکٹ اس کی مسٹر ہینند پھر آجاتا ہے فیض محل یہ خیر پر سندھ کے علاقے میں ہے بلٹ سترہ سو اٹھانوے میں یہ بنا تھا اب یہ کس نے بنا تھا یہ جو خیر پر کے جو امیر تھے یا نواب تھے انہوں نے بنا یا تھا میر سوراب خان میر سوراب خان کون تھے یہ ٹالپور ڈائنیسٹی کے ایک بادشاہ تھے منار تھے انہوں نے تعمیر کروایا تھا مہٹا پیلس مہٹا تھا اور پھر پارٹیشن ہوئی پھر پاکستان چھوڑ کے وہ تو ابھی اس کو موزیم کے طور پہ اس کو دیزگنیٹ کر کے آرکائیو دیپارٹمنٹ کے انڈر میں اس کو دیا ہوا آپ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت یہ آرکیٹیکچر ہیں اور یہ منومنٹس پاکستان میں موجود ہیں تو اس کے علاوہ بھی ہم مختلف منومنٹس کر چکے ہیں جس میں موسک ہوگئی اور مختلف اور سٹرکچرز ہیں وہ ہم نے اپنے لیکچر ون میں کیے ہیں اب یہ پارٹ ٹو ہے اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے کریش گوز میں انرول ہونا چاہتے ہیں تو اس واتس اپ نمبر پر کانٹیک کر کے آپ انرول ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ سرکاری جوب گروپ یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس پر بھی آپ لائک اور سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ مختلف اور میکسیمم لوگوں کو اس سے فائدہ ہو سکے اور آپ کی مختلف جو ٹیسٹ ہیں ان کی اچھی تیاری ہو سکتے تو فیل وقت اتنا ہی اجازت دیں اللہ حافظ